چیپٹر نمبر 2 ایٹامک سٹرکچر اچھا اب اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ ایٹم کا سٹرکچر اس پر آہستہ آہستہ کم ہوا تھا اور کس طرح سے ہم جان گے کہ ایٹم کا سٹرکچر کیسا ہے ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے تقریباً ففت بی سی میں ففت بی سی عیسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام جیسیز کرائیسٹ سے بھی پانچ سو سال پہلے ڈیموکرائٹس نامی ایک شخص نے ایٹم پر کام کیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ ایٹم میٹر کا سب سے چوٹا ذرہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹم پھر جا کر نائنٹین سنچری پر ڈالٹن جو کہ ایک انگلش کے مستہ ٹیچر تھا اس نے ایٹم پر کام کیا اور ایک پراپر تیوری بنائی تیوری کا نام اس نے رکھا ای نیو سسٹم آف کیمیکل پیلاسپی ٹھیک ہے کیمیا کے فلسفے کا ایک نیا نظام اور اس میں اس نے ایٹم کے بارے میں سارے ڈیٹیلز لکھ دیئے اور اس تیوری میں تقریباً چار سے پانچ پوائنٹ سائنٹس نے پکڑے جو کہ غلط تھے اور اس میں سے ایک پوائنٹ ہی بھی تھا کہ ایٹم از انڈیویزیبل ایٹم جو ہے وہ انڈیویزیبل ہے تقسیم نہیں ہو سکتا لیکن آہستہ آہستہ سائنس دانوں نے کام کیا اور انہیں پتہ لگ گیا جس طرح کہ اب ہم پڑھیں گے ڈسچارڈ ٹیوب ایکسپیرمنٹ کے انال ریس پر جو کام ہوا تھا یہ سبب ہم پڑھیں گے ٹیک ہے تو جو سائنٹسٹ فارغ بیٹے تھے جن کا کوئی کام ہی نہیں تھا انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ ایٹم کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں الیکٹران ہے پروٹان ہے نیوٹران ہے اور اسی طرح سے اس سیکونس اس ترطیب میں اس کے ڈسکوریز بھی ہو گئی الیکٹران صاحب پہلے ڈسکور ہوا اس کے بعد پروٹان صاحب ڈسکور ہو گیا پھر نیوٹران صاحب اور اسی طریقے سے ہم اس کو اب پڑھیں گے بھی ٹیک ہے تو اس لیے اس چپٹر میں سب سے پہلے آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈسچارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ کیا ہے ڈسچارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ اچھا اب یہ سر ویلیم کرک جو ہے اپنے بال کٹوا کے ایک دن نائی کے دکان سے آ رہا تھا اب یہ بھی فارغ تانا تو سوچنے لگا کیوں نہیں ایک ایکسپیرمنٹ کر لو تو کیا ایکسپیرمنٹ کر لو اس نے سوچ لیا کہ چلو ایک ٹیوب اٹھا لیتا ہوں اس نے اٹھا لیا ایک ٹیوب اس طرح سے کچھ اس طرح سے اس ٹیوب کا سٹرکچر تھا ٹیک ہے یہ سر ویلیم کرک نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا ڈسچارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ ڈالٹن تیوری کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے دو الیکٹروڈز گا لیے ایک الیکٹروڈ یہاں پر لو ہے کارارڈ اور ایک لو ہے کارارڈ الیکٹروڈ یہاں پر اس کو کہتے تھے انوڈ اور اس کو کہتے تھے ذرا سا یہاں پر بناؤں گا تاکہ پیچھے جگہ پر فلوریزنز دیکھا سکے اور اس کو کہتے ہیں کیتوڈ یہ نگٹیو ٹرمینل کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اس لیے کیتوڈ یہ پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اس لیے انوڈ اور نیچے یہ نل کا سا شکل جو دیکھ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویکیوم پمپ ویکیوم پمپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اندر جتنے بھی ائر کے مالیکیولز جتنی بھی ہوا ہے اندر اس کو بار نکالے باہر کیوں نکالے ہمیں پتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ انسولیٹر ہے انسولیٹر کس کو کہتے ہیں جس سے الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوتی ہے ٹیک ہے اب اگر اس کے توڑ کو ہم نگٹیو سے اس کو پازیٹیو ٹرمنل سے کنکٹ کرے تو وہ ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس سے الیکٹریسٹی پاس ہو جائے بیٹری ہم کس نیت سے کنکٹ کرتے ہیں حلوہ کانے کی نیت سے نہیں بجلی پاس کرنے کی نیت سے ٹیک ہے تو اگر ہم اس کے ساتھ بیٹری کنکٹ کرے اور یہاں پر ہوگا ائر ہوا تو بجلی تو پاس ہی نہیں ہوگی اس لئے یہاں پر ہم نے ویکیوم پمپ لگا لیا کہ جس ریڈیوسٹ پرشر میں کم پرشر میں ہم الیکٹریسٹی کو یہاں پر جو ڈسچارج ہم کریں گے بجلی کو پاس کریں گے وہ میئر کرنا چاہے تو ہم کر سکیں گے کنٹرول کر سکیں گے ٹیک ہے جتنا بھی ہوا نکالیں گے ہم یہاں سے وہاں اتنا ہی پرشر کم ہوگا اور جتنا ہوا اندر ہوگا وہاں اتنا ہی پرشر زیادہ ہوگا تو اس کے لئے ہم نے پرشر کو ریڈیوسٹ کرنے کے لئے ہوا کو نکالنے کے لئے ہم نے یہاں پر ویکیوم پمپ ہم نے نہیں ویلیم کرک نے لگا لیا ٹیک ہے اچھا اب وہ ویلیم کرک صاحب نے ایسا کیا یہاں سے اس کو بڑے ہائی وولٹیج کے ساتھ کنکٹ کیا اور وہ تھا پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار وولٹ اتنا وولٹیج تھا اس سسٹم کا جس سے اس نے اس ڈسٹارج ٹیوب کو کنکٹ کیا ٹیک ہے اب اس پانچ ہزار اور دس ہزار کے درمیان مطلب پانچ ہزار یا چھ ہزار یا سات ہزار وولٹ کا کرنٹ دے کر اتنا پوٹنشل ڈیفرنس کریٹ کر کے اس نے دیکھ لیا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا نارمل پریشر پر جب نارمل پریشر تھا تو دیر واز نتن نارمل پریشر اور پوٹنشل ڈیفرنس پانچ ہزار سے دس ہزار کے بیچ جو بھی تھا چیہ زیادہ سات ہزار تھا اس پر دیکھ لیا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا دیر واز نتن ٹو بی ابزربڈ اچھا ٹیک ہے اب کیا کیا اب اس نے پریشر ٹولا سا ریڈیوز کر لیا ریڈیوزڈ پریشر پریشر کو کم کر لیا کیسے اس ویکیوم پمپ کے ذریعے جتنا ہو سکے اس یہاں سے ہوا نکال لیا تو پریشر ریڈیوز تو ہوتے ہوتے یہاں تک بہنچ گیا 0.1 ایم ایم ایج جی ایم ایم ایج جی پریشر کا یونٹ ہے ٹیک ہے ست سا ساٹھ ایم ایج جی ایس ایکول ٹو ون ایٹی ایم یاد ہے نا تو 0.1 ایم ایم ایج جی تک جب پریشر پہنچ گیا تب جا کر اسی وولٹیج پر اس نے ایک یونی فارم گلو دیکھا چمک دیکھ لیا یہاں پر جب ڈسچارج ہو رہا تھا بجلی پاس ہو رہی تھی تو ریڈیوز پریشر پر نارمل پریشر پر تو کچھ نہیں ہو رہا تھا جب ہوا تھی ہوا کو نکال لیا پریشر ریڈیوز کر لیا 0.1 ایم ایج جی تک تو یہاں پر ایک چمک دمک سا دیکھنے لگا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو ٹیک ہے اب یہاں پر جو یونی فارم گلو دیکھ رہا تھا تو یہ سمجھ گیا کہ یہاں پر آپ ڈسچارج ہو رہا ہے تو اس نے اس پریشر کو اور بھی ریڈیوز کر لیا اب دیکھو یہاں پر ڈسچارج ہم کو جو دیکھ رہا تھا جو ہو رہا تھا یونی فارم گلو کی شکل میں وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ جو یہاں پر پہلے نہیں ہو رہا تھا وہ ہوا کی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ائر جو ہے وہ انسولیٹ رہے تو بجلی پاس نہیں ہو رہی تھی ہوا کو ہٹا دیا پریشر ریڈیوز ہو گیا بجلی پاس ہو گئی یونی فارم گلو دیکھ گیا لیکن اس نے سر ویلیم کروک نے وہ رکا نہیں وہاں پر اور بھی پریشر کو اس نے ریڈیوز کر لیا ٹھیک ہے کتنا ریڈیوز کر لیا 0.01 ایم ایم ایج جی اب 0.01 ایم ایج جی تک اس نے جب پریشر ریڈیوز کر لیا تو جو شادی یہاں پر ہو رہی تھی وہ شادی ختم ہو گئی بارات چلی گئی ٹھیک ہے مطلب جو یونی فارم گلو تھی وہ گلو ختم ہو گئی اب کیوں ہوا ایسا اگر پریشر اگر ریڈیوز کرتے جائے ہم پہلے یہاں پر ہوا تھی انسیلیٹ رہتا تو چلو بجلی پاس نہیں ہو رہی تھی گلو نہیں ہو رہا تھا ڈسچارڈ نہیں ہو رہا تھا پریشر ریڈیوز کرتے ہی ہوا نکل گئی تو بجلی پاس ہو گئی یونی فارم گلو دیکھ گئی اب ہم نے اور پریشر ریڈیوز کیا تو چاہیے یہ تھا کہ ہوا یہاں سے مکمل نکل گئی یا توڑی بہت بج گئی ہے تو چاہیے یہ تھا کہ یونی فارم گلو اور بھی اچھی طرح سے دیکھ جائے شادی کا مزہ اور بھی دوبالہ ہو جائے لیکن نہیں پھر سے غائب ہو گیا یونی فارم گلو کیوں؟ اب یہاں پر اس ریڈیوز پریشر پر ان دونوں صاحبین کا کیتوڑ اور انوڈ کا ان کا ریزیسٹنس بڑھ گیا اب یہ لوگ مظاہمت کر رہے تھے کہ ہم سے بجلی پاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب ان کی مظاہمت کی وجہ سے یہ یونی فارم گلو غائب ہو گیا تھا بجلی پاس نہیں ہو رہی تھی اس لئے سر ویلیم کو رکھنے سوچا کہ چلو اب جو کرنٹ پاس نہیں ہو رہا یہ اینوڈ اور کیتوڑ کی ریزیسٹنس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کا حل تو یہی ہے کہ پوٹنشل ڈیفرنس جو ہم اپلائی کر رہے ہیں والٹیج اس کو اور بھی ہائی کرے جتنا ہو سکے تو اس کے پاس تو اتنا ہی ہو سکتا تھا آخری لیمٹ کیا تھا دس ہزار تو دس ہزار کا وولٹ ہی دس ہزار وولٹ کا جٹکہ ہی دے دیا اس کو تو دس ہزار وولٹ پر جا کر دس ہزار وولٹ پر جا کر یہاں پر پھر سے وہ چمک دمک دیکھنے لگا ٹھیک ہے اچھا اب اس چمک دمک کے ساتھ جب 0.01 ایم ایم ایجی دس ہزار وولٹ پر یہ یونی فارم گلو پھر سے آ گیا مطلب ڈسٹارج یہاں پر اس ڈسٹارج ٹیوب میں ڈسٹارج پھر سے ہو رہا تھا الیکٹرک ڈسٹارج تو یہاں پر اس کے توٹ کے بلکل سامنے اس دیوار پر انہوں نے چمک اور دیکھا فلوریزنس ٹھیک ہے کچھوں فین سے ریز تھے وہ انہوں نے دیکھے کہ یہاں سے یہ فین ٹریز شاید آ رہے ہیں تو یہاں پر وہ چمک دیکھا رہے ہیں فلوریزنس دیکھا رہے ہیں اب اس کو اس سر ویڈیم کرک کو اس چیز میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا اور اس کے ساتھ اور بھی سائنٹس تھے ٹیم تھی اور ان کے ایکسپیرمنٹس پر پھر اور سائنٹس نے بھی ایکسپیرمنٹس کیری آؤٹ کیے جیسے جی جی تامسن ہوا جی جی سٹونی ہوا وغیرہ وہ آگے آ جائیں گے ٹیک ہے تو انہوں نے مختلف طریقے اس کے ساتھ کیے انہوں نے یہاں پر جو گیس تھے وہ گیس کو بدلے ایک بار ایک گیس ایک بار ہوا دوسری بار دوسرا گیس وغیرہ وغیرہ یہاں پر جو الیکٹروڈز تھے وہ الیکٹروڈز کو بھی انہوں نے بدل ڈالے لیکن جس بھی حالت میں شاہے الیکٹروڈز رد و بدل ہو چاہے یہاں پر ہوا چینجڈ ہو کوئی بھی گیس ہو جو ریز یہاں سے نکل رہے تھے یہاں تک آ رہے تھے وہ تمام کے تمام سیم ہی ریز تھے سیم ریز تھے سیم ریز اور اس لیے اس کو گولڈ سٹائن نامی سائنٹسٹ نے کس نے گولڈ سٹائن نے گولڈ سٹائن اس نے اس کو نام دے دیا کیتھوڈ ریز بات پکڑ میں آ رہی ہے تو اس طرح سے جو ریز یہاں سے نکل رہے تھے یہ اصل میں تے الیکٹران لیکن آہستہ آہستہ وہاں تک ہم بڑھیں گے کہ کس طرح سے اس کا نام پر الیکٹران رکھ دیا گیا ٹھیک ہے اس کی ماں کون ہے کس نے اس کا نام الیکٹران رکھ دیا اب تک اس کو کیتھوڈ ریز سے ہم جانیں گے کیونکہ گولڈ سٹائن نے پہلی بار اس کا نام کیتھوڈ ریز وہ اس لیے رکھ دیا کہ یہ کیتھوڈ سے نکل کر اینوڈ تک جا رہے تھے اینوڈ کے ایتھوڈ کے اپوزٹ پر جو والتا وہاں پر وہ چمک دکھا رہے تھے فلوریزنس دکھا رہے تھے تو ان کو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کیتھوڈ سے ہی نکل رہے ہیں اور آگے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیتھوڈ ریز گولڈ سٹائن نے اس کو نام دے دیا اچھا اب کیتھوڈ ریز مطلب نگٹیو ریز یہ نام دیا گیا اس کے بعد اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپرمنٹ جو کہ ویلیم کرک کے زمانے میں ہو رہا تھا اس نے یہ کیتھوڈ جو استعمال کیا تھا یہ کیتھوڈ ویلیم کرک نے اس نے یہ کیتھوڈ کولڈ استعمال کیا تھا ٹنڈا کیتھوڈ اچھا اب ٹنڈا استعمال کیا تو کیا ہوا سوال ہے ٹنڈا کیتھوڈ استعمال ہوا تو کیا ہوا تو ہوا صرف یہ کہ یہاں سے جو بھی ایٹمز نکلتے تھے جو بھی ایٹمز یہاں پر تھے وہ ایٹم یہاں پر نہیں یہاں پر آئین آئیز ہو جاتے تھے اب یہاں پر آئین آئیز ہو جاتے تھے تو یہاں سے ایک کیٹائن بن جاتا تھا الیکٹران نکل کر یہاں پر آ جاتا تھا ٹھیک ہے کیٹائن بنتا تھا وہ اس کیٹائن پر کیٹائن پر چارج تو پازیٹیو ہوتا ہے تو یہ کیٹائن جس پر نیگٹیو چارج ہے وہ اس کیٹائن کو اپنے اور کینچ لیتا تھا تیزی کے ساتھ تو جب یہ کیٹائن فل سپیڈ کے ساتھ آ کر اس کیٹائن سے ٹکڑاتا تو اس پیٹ کی وجہ سے اس کیٹائن سے یہ الیکٹران نکالتا اور یہ الیکٹران پر نیگٹیو چارج ہو کر جب یہاں سے نکلتے تو یہ اینورٹ اس کو اپنے اور کینچ لیتا تو الیکٹران یہاں سے پھر یہاں تک آ جاتے ہیں تو اب یہ الیکران جو آ رہے ہیں اس کو ہم کے توڈریز کہتے تھے یہ وہاں پر ہمیں نظر آ رہے تھے تو کچھ اس طرح سا پراسس ہوتا تھا ڈسچارج ٹیوب کے اندر ویلیم کرک کے زمانے میں لیکن آج کے زمانے میں جو سائنٹسٹ کرتے ہیں وہ اس کے توڈ کو آلریڈی ہارٹ رکھتے ہیں گرم رکھتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ چائے گرم پیتے ہو سردی میں تو اسی طرح آج کے سائنٹسٹ اس کے توڈ کو ڈسچارج ٹیوب کے اندر وہ گرم رکھتے ہیں کیوں گرم رکھتے ہیں اس لیے گرم رکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آئینائزیشن یہاں پر ہو رہی تھی پہلے ایٹم یہاں سے وہاں جاتا تھا وہاں آئینائز ہوتا تھا کیٹائن یہاں آتا تھا یہاں سے الیکٹران نکل داتا پھر وہاں جاتا تھا تو انہوں نے سمجھا کے کیوں نہ سمپل سا سمپل سا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے اور وہ یہ کہ اس کو اگر ہم ہاتھ رکھے تو یہاں پر ڈائریکٹ ہی ایٹم آئینائز ہو جائے گا کیٹائن یہاں پر رہ جائے گا اور الیکٹران سیدھا یہاں سے نکل کر وہاں پر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ لمبا پراسسٹ ہوتا یہاں سے اڑ کر کلیفورنیا پھر انگلینڈ پھر سعودی آریبیا اور پھر جا کر ایران میں ٹہر جاتا تھا تو ایسا نہیں ہوگا پاکستان سے ڈائریکٹ اور کر ایران میں ہی جہاز آج کل کے سائنٹس لینڈ کروا رہے ہیں جس چارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ کے اندر سو کچھ اس طرح سے ایکسپیرمنٹ ویلیم کرک نے کیا تھا فرق صرف یہ تھا آج کے سائنٹس جو کر رہے ہیں وہ کیتھوڑ ہارٹ لے رہے ہیں اچھا کچھ اور بھی موڈیفکیشنز ہے لیکن اب اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے پہلے سلیبس ٹھیک ہے جو سلیبس میں ہے پہلے اس کو کمپلیٹ پڑ لے اچھی طرح سے اچھا یہ ہوا ایکسپیرمنٹ اب اس ایکسپیرمنٹ کے اندر اور سائنٹس جب گز گئے جیسے کہ جے جے تامسن جی جے سٹونی گول سٹائن بھی ہو گیا جو آئین سٹائن کا کزن تھا مزاق کر رہا ہوں پتہ نہیں نام صرف ایک جیسے ہیں اس لئے بتا دیا تو ان ایکسپیرمنٹ سے ان لوگوں نے کیتھوڈریز کے کریکٹرسٹکس کو سٹیڈی کیا کہ ان کیتھوڈریز کے خاصیت کیا ہیں اب وہی خاصیت ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو سٹیڈی کر لیا اس کو نوٹ کر لو شاہباز اچھا اب کریکٹرسٹکس آف ایکس ریز آہ سوری ایکس ریز نہیں کیتھوڈریز کیتھوڈریز اب کیتھوڈریز کی خصوصیات اب جس طرح سے بچے ابزرویشنز مشاہدات ایک چیز کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس کو کسی چھوٹے بچے کو یہ مار کر دے دو تو وہ مار کر کو اٹھائے گا پہلے دیکھے گا پھر اس کو ہاتھوں سے دیکھے گا کہ یہ ہے کیا چیز تو یہ ایک انسان کی انیٹ بیہیوئر ہے کیوریسٹی ہے اس کو کسی انجان چیز کو جاننے کے لیے بچے کے لیے یہ انجانتا اسی طرح سے ان سائنٹسٹوں کے لیے کہ توڈریز جب پہلی بار ڈسکور ہوئے وہ نعاشناتے انجانتے ہیں تو انہوں نے اب مختلف ابزرویشنز کیے اس کے اوپر مختلف ایکسپیریمنٹس کیے تاکہ ان کو اس کی خصوصیات کا پتہ لگ جائیں اب کیا کیا انہوں نے دیکھو پوائنٹ نمبر فرسٹ انہوں نے یہ معلوم کیا کہ دیز ریز ٹریول این سٹریٹ لائن یہ شوائے جو ہے یہ سٹریٹ لائن میں موف کرتے ہیں پرپنڈکولر ٹو کیتوڈ پرپنڈکول ٹو کیتوڈ الیکٹروڈ مطلب یہاں پر جو کیتوڈ ہے الیکٹروڈ ہے اس کے ساتھ نائنٹی ڈگری کا اینگل بنا کر یہ ہوا پرپنڈکولر ٹھیک ہے سٹریٹ لائن میں بلکل سیدھے لائن میں یہ موف کرتے ہیں یہ ریز یہ ہوا پرپنڈکولر نمبر ون اب یہ انہوں نے پتہ کیسے لگایا وہ پرپنڈکولر نمبر ٹو سے دیز ریز پروڈیوز شیڈو آف اینی اپیک اپجکٹ وچھ اس پلیسڈ ان دیئر پات کوئی بھی اپیک اپجکٹ کو اٹھا کر اگر ہم یہ اس کے راستے میں رکھ دے فار اگزامپل ایک ٹرائنگولر اپیک اپجکٹ اس کے راستے میں میں رکھ دوں تو اسی ٹرائنگولر اپیک اپجکٹ کا سیم شیڈو اس کے پیچھے بنتا تھا ٹھیک ہے اب وہ شیڈو جو ہے کسی اپیک سبسٹانس کا شیڈو جو بن رہا ہے وہ بلکل ویسا ہی شیڈو اس کے پیچھے بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ریز جو ہے یہ سٹریٹ لائن میں ہی مووو کرتے ہیں اگر سٹریٹ لائن میں یہ مووو نہیں کرتے ہو مطلب نیچے سے اوپر سے نکل کر جا سکتے ہو تو یہاں پر پھر ایسے شیڈو بنا ہی نہیں ہوگا وہ نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو اس سے انہوں نے معلوم کیا کہ یہ ریز جو ہے یہ سٹریٹ لائن میں ٹریول کرتے ہیں پراپرٹی نمبر ٹو پراپرٹی نمبر ٹری اٹھ روٹیٹس پین ویل اچھا اب دیکھو اس ان ریز کے سامنے انہوں نے فار ایکزامپل یہ ریز نکل رہے ہیں اس کے سامنے انہوں نے ایک لائٹ سا پین ویل رکھ دیا پین ویل جیسے پنکہ ہے نا یہ والا پنکہ جو لگا ہے اس کو اگر آپ ہاتھ سے ڈککہ دوگے تو یہ گھومے گا جب یہ آف ہو سوچ آپ ہو اب نہیں ٹیک ہے چل رہا ہے یہاں پر ہاتھ اگر اندر کر دیا تو آپ کی انگلی چلی جائیں گی جب یہ آف ہو رکا ہوا ہو تو اس کے پنکہ کو اگر آپ ہاتھ سے ڈککہ دوگے تو یہ گھومے گا لیکن اگر یہ پنکہ رکا ہوا ہے اور اس کو آپ ٹارچ لائٹ ٹیک ہے وہ روشن کر دیں تو کیا یہ اس روشنی سے گھومے گا نہیں تو اس کو پتہ لگانے کے لئے اب تک یہاں پر ڈوال نیچر کی وہ جو ڈوال نیچر کا کنسپٹ ہے کہ ہر ایک چیز ویو بھی ہے اور ہر ایک چیز نہیں مطلب الیکٹران کوانٹم پارٹیکل جو ہے وہ ویوز بھی ہے وہ پارٹیکل بھی ہیں یہ کوانٹم میکینکس کی ڈسکوری کے بعد یہ پتہ لگ گیا کہ ہر ایک چیز پر ویو بھی ہے اور وہ پارٹیکل بھی ہے اب وہ کوانٹم کیمیسٹری کے اندر ہم پڑھیں گے ٹیک ہے وہ اب بہت ہی گہرا چلے جائے گا لیکن ڈوال نیچر اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز مطلب فار اگزامپل الیکٹران ہوا یہ پارٹیکل بھی ہے یہ ویو بھی ہے اس ڈوال نیچر کی ڈسکوری اب تک نہیں ہوئی تھی تو سائنٹسٹ یہ سمجھت رہے تھے کہ کچھ چیزیں وہ ویوز ہوتے ہیں کچھ چیزیں پارٹیکلز ہوتے ہیں پارٹیکلز سخت چیز جس طرح کے یہ ویوز جس طرح کے روشنی ہے ٹیک ہے تو روشنی کسی چیز سے ٹکرا کر اس چیز میں مومنٹم پیدا نہیں کر سکتی اس سے ہم ویوز کا اندازہ لگا سکتے ہیں مطلب اگر یہ پانک کا جیسے میں نے مثال دے دیا یا یہ مارکر ہوا اس سے اگر روشنی ٹکرائے تو یہ اس مارکر کو گرا نہیں سکتی اگر مارکر کڑا ہو جبکہ اگر میں اس کو ڈکا دے دوں ٹیک ہے یا کسی چیز کو سالی چیز کو اس پر مار دوں تو یہ گر جائے گا یہ وہاں پر چلا جائے گا مطلب اس میں مومنٹم پیدا ہو جائے گا تو جو چیز اس میں مومنٹم پیدا کر رہا ہے وہ سالی چیز وہ پارٹیکل ہے تو یہ دو نیچر سائنٹسٹ کے دماغ میں الگ الگ تھے ابھی کونٹم میکینکس کونٹم کیمیسٹری کونٹم پیسکس کی ڈسکوری اس حد تک نہیں ہوئی تھی دوال نیچر وجود میں ابھی تک نہیں آیا تھا ٹیک ہے بات کو دماغ میں یاد رکھو تو اس لیے اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کیتوڈ ریز ریز ہیں ریز ہیں یا پارٹیکل ہے تو انہوں نے اس کے سامنے پینویل رکھ دیا تو یہ پینویل گومنے لگ رہا تھا یہ روٹیٹ ہوتا تھا اب جب یہ پینویل روٹیٹ ہونے لگا مطلب کیتوڈ ریز میں یہ پینویل رکھ کر پینویل گومنے لگا تو اس کا مطلب یہ جو ریز ہے کیتوڈ ریز یہ پارٹیکلز پر مشتمل ہے یا یہ خود پارٹیکلز ہے یا اس کے اندر کچھ پارٹیکلز ہے لیکن پارٹیکلز اس میں ہے کیونکہ یہ پینویل کے اندر مومنٹم پیدا کر سکتی ہے انگولر مومنٹم پیدا کر سکتی ہے جس طرح کہ یہ پنکہ تھا اس کو میں نے حد سے دکہ دے دیا تو اس میں انگولر مومنٹم پیدا ہو گیا ہے یہ گھومنے لگا کیونکہ میرا ہاتھ سالیڈ چیز ہے سالیڈ پارٹیکل ہے تو اسی طرح سے یہ پنویل گھومنے لگا اس کا مطلب یہ کیتوٹ ریز جو ہے یہ سالیڈ پارٹیکلز ہے اس میں ٹھیک ہے اچھا لیکن دوسری طرف یہ ریز ہم کو نظر آ رہے تھے شیڈو بھی بنا رہا تھا اب یہاں سے دیکھو یہ وہ چھوٹے چھوٹے ہنس تھے جو سائنٹسٹوں کو مل رہے تھے to come across to discover to explain the dual nature of everything of electron especially ٹھیک ہے اچھا وہ آگے ہم پڑھ لیں گے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں باتیں پھر اور بھی بہت آ جائیں گے یہاں پر کریکٹریسٹکس آف کے توڑریس پر فوکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پن ویل رکھ دیا پن ویل گم گیا اچھا پھر اس کے آگے میٹل رکھ دیا اب دیکھو یہ سارے کے سارے جو observations ہو رہے ہیں یہ particle nature ہی دکھا رہا ہے کیتھوٹ کا particle nature دکھا رہا ہے اور اس لئے اس کو electron as a particle اس کا name وہ رکھ دیا گیا اب وہ اس کے سامنے میٹل رکھ دیا گیا اور میٹل کو اس نے کر دیا heat up گرم اب جب solid چیز ہم کسی چیز پر بار بار رگلتے ہیں مارتے ہیں تو وہ چیز heat ہو سکتا ہے تو میٹل جب اس کے سامنے رکھ دیا گیا اور ان ریز کو فوکس کر دیا گیا incident کر دیا گیا اس میٹل کے اوپر تو ریز آ کر اس میٹل پر لگتے ہیں اور میٹل heat اب ہوتا گرم ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میٹل میں جتنے بھی electron ہے by striking these rays metal x rays are produced جب میٹل پر ہم یہ rays فوکس کر لیتے تھے تو x rays پیدا ہو جاتا تھا x ray اور قسم کے rays ہے لیکن کی wavelength بہت کم ہوتی ہے اسی چپٹر میں آگے ہے ٹھیک ہے اس کو آج بھی اسی طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے جب بھی ان کے توڈ rays کو میٹل پر incident کیا جاتا تھا سامنے میٹل رکھ کر میٹل یہاں پر رکھ کر ان پر یہ کے توڈ rays فوکس کر دیتے incident کر دیتے تو یہ کے توڈ rays آ کر جب بھی اس میٹل سے ٹکراتے تو اس میٹل سے x rays نکلتے اب یہ بھی particle nature دکھا رہا تھا کہ ایک particle اندر گس رہا ہے تو دوسرے particle جس طرح سے glass balls وہ بچے glass balls کہلتے ہیں تو جب ایک glass ball دوسرے glass ball کو ٹکر ماتا ہے تو وہ دوسرا glass ball اسی momentum سے جب perfectly elastic collision ہو perfect اسی direction میں اسی motion میں وہ آگے نکل جاتا ہے یہ یہاں پر روک جاتا ہے یہ particles یہ چیز کر سکتی ہیں تو electron metal کے اندر گس رہا تھا تو x rays کو نکال رہا تھا اب وہ کیوں وہ electron کی transition سے ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ electron کو eject کر سکتا تھا لیکن اب تک electron کا concept ذہن میں نہیں آیا تھا تو اس لئے clear نہیں تھا البتہ particle nature یہ characteristics دکھا رہے تھے اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ gas کو بھی ionize کر سکتا ہے it can ionize gas it مطلب cathode ریز ٹھیک ہے these cathode ریز gas کو بھی ionize کر سکتا ہے اب یہ بھی particle nature دکھا رہا تھا ionization ہم کسے کہتے ہیں جب kate time بنتا ہے kate positive charge جب بنتا ہے جب electron negative charge نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی تو particle اس atom سے نکال رہا ہے جس کی وجہ سے gas ionize ہو جاتا ہے اس پر charge positive آ جاتا ہے اب ڈسکوری مکمل نہیں ہوئی نہ proton کا concept ہے نہ electron کا concept ہے لیکن ionization سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ریز کچھ تو ان atom سے نکال رہے ہیں جو کہ ریز رہے کبھی gases ionize ہو رہے ہیں انشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ریز جو کہ tot ریز ہے یہ particles ہے جس کو بعد میں جی جے سٹونی نے الیکٹران نام دینا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اچھا اس کا charge معلوم کر دیا گیا چارج کس طرح سے electric field apply کر دیا گیا اب electric field میں they are deflected towards positive side electric field کے اندر جو positive side تھا جب ریز یہ کہ تو ریز electric field کے بیچ میں سے گزر رہے تھے تو جو positive side تھا اس طرف یہ مڑ گئے deflect ہو گئے positive side کی طرف تو جو چیز positive side کی طرف جاتا ہے ہمیں پتا ہے positive positive ایک دوسرے کو repel کرتے ہے لیکن negative positive ایک دوسرے کو attract کرتے ہے تو یہ positive یہ ریز اس کی طرف attract ہو گئے اس کا مطلب اس ریز پر نیگٹیو چارج ہے تو اس سے یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ ان ریز پر یہ جو ہے ان پر نیگٹیو چارج ہے نیگٹیو چارج بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا یہ ہوا کریکٹر نمبر سیون اچھا اس طرح سے مگنیٹک فیل میں بھی یہ ڈیفلیکٹ ہوتے تھے چارج تو ماس ریشیو اس کا معلوم کر دیا گیا وہ کس طرح سے ہو گیا وہ بات میں ہم چارج ملکن کا اس سے دیکھیں گے لیکن یہاں پر صرف وہ کریکٹر لکھیں گے ٹھیک ہے کہ چارج تو ماس ریشیو اس کی معلوم کر دی گئی چارج ملکن ایکسپریمن کے چارج ڈو ماس ریشیو ہوتی اس کے اتوڑ ریش کی چارج ڈو ماس ریشیو 1.75 ڈو 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 اس پر جو چارج تھا چارج کی کوانٹیٹی جب معلوم کر دی گئی تو اس کے اوپر چارج ہوتا وہ تھا نیگیٹ ہوتا آج ریشیو یہاں سے معلوم ہم نے کر دیا تھا 1.602 n to 10 to the power minus 19 کو لمب چارج پر minus 1.602 n to 10 to the power minus 19 کو لم تا تو اس طرح سے جو کریکٹرز تھے اچھا اس میں اور بھی تھے جو شاید آپ کے کتاب میں نہیں دیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ فلوریزنز پیدا کر لیتے تھے اور اس طرح سے اس کے particle نیسر کو ویریفائی کرنے کے لیے مختلف اور بھی ایکسپیرمنٹ ہوئے تھے لیکن چلو جتنا ہے اتنے ہی پہلے پڑھ لیتے سلیبس کے اندر تو یہ وہ کریکٹرز تھے جس کریکٹرز کو سائنٹس نے خود ابزرف کیا ایکسپیرمنٹ کے سٹیڈی کر لیا اور انہوں نے جان لیا کہ یہ سارے کریکٹرز ہم نے سٹیڈی کیے سارے کے سارے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پارٹیکل ہوں گے ذرات ہوں گے ٹھیک ہے تو بعد میں جا کر پھر جی جی سٹونی جب آ گیا ان سارے کریکٹرز کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اس نے ان ریس کو الیکٹران کا نام دے دیا اور اس طرح سے اس کا نام الیکٹران ٹم سے پڑ گیا اور آج بھی ہم آپ سب اس کو الیکٹران کے نام سے ہی پکار لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اب یہاں پر جو چھوٹا دوسرا ٹاپک ہے اسی کے اندر آ جاتا ہے یہاں پر کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے چارج سے اور چارج ٹو ماس ریشو سے آپ اس کا ماس بھی معلوم کر سکتے ہو جس کو آپ کریکٹر نمبر ٹین میں رکھ سکتے ہو وہ کیسے وہ ایسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ ہوا چارج یہ ہوا ماس چارج ٹو ماس ریشو is equal to کیا ہے 1.75 8 8 n to 10 to the power 11 coulomb پر کلو گرام یہ ہے چارج ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کیا ہے 1.602 n to 10 to the power minus 19 coulomb معلوم ہو گیا ہے یہ ہم تو وہ پٹ کر لو اور ایکویشن کو ری آرینج کر لو تو آپ کو ماس مل جائے گا مطلب اس کو اگر ہم یہاں پر لے آئے ماس کو ماس اوپر آ جائے گا اس کو اگر ہم یہاں پر لے آئے تو یہ نیچے آ جائے گا تو 1.602 into نکل جائے گا 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram میں اگر لینا ہو kilogram میں نہیں gram میں لینا ہو تو پھر آ جائے گا 9.11 into 10 to the power minus 28 grams یہ ہی